موسیقی آج تو موسم بہت ہی اچھا ہو گیا ہے اگر آج پخشیوں کا ماس مل جائے تو مجھا ہی آ جائے گا ایسا کرتا ہوں کہ جا کر جنگل میں جال لگاتا ہوں اور اس میں دانا بھی ڈال دوں گا پھر سارے پخشی اس میں پھس جائیں گے اور میرے پاس کافی سارا ماس بن جائے گا شکاری یہ کہہ کر جال لگانے کے لیے گھنے جنگل کی طرف چلا جاتا ہے ادھر سب پخشی آج گھنے جنگل میں جا کر پروچن ڈھوننے کی باتیں کر رہے تھے آرے کچھ پتا چلا کہ ساتھ والے گھنے جنگل کی طرف بہت سارے امرودوں کے پیڑ ہیں جن پر سال کے اس سمیں بہت زیادہ امرود لگتے ہیں کیوں نہ ہم سب مل کر وہاں جائیں امرود واہ دکھتے پہلی بار تمہاری چونچ سے کچھ اچھا نکلا ہے مجھے تو بہت پسند ہے امرود تو چلو نا چلتے ہیں کیا سب ایسا ہی باتیں کر کر کے میرے موں میں پانی لاتے رہو گے بھلا امرود کسے نہیں پسند ہوتے چلو پھر آج ہم سب مل کر وہاں جاتے ہیں میرے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہے کھانے کو چلو مینٹو توتے ہمیں تم راستہ بتاؤ پھر تاکہ ہم جلدی سے وہاں پہنچ جائیں ایسا نہ ہو کہ ہم لیٹ ہو جائیں اور ساتھ والے جنگل کی بلدولیں سارے امرود کھا جائیں چلو بھائی سارے میرے پیچھے پیچھے چلو میں آپ کو لے کر جاتا ہوں امرودوں کے باغ تک اور پھر سارے ہی پخشی امرود کھانے کے لیے گھنے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں ادھر شکاری بھی چلتے چلتے گھنے جنگل میں پومچ گیا تھا جہاں کافی سارے پخشی گزرا کرتے تھی ہاں یہ جگہ صحیح روے گی جال لگانے کے لیے یہ جگہ بلکل صحیح ہے یہاں جال لگایا تو بہت سارے پخشی اس میں پھس جامیں گے شکاری وہاں جال بچھا دیتا ہے وہ بہت ہی ماہر شکاری تھا اسی لیے اس نے بہت ہی اچھے سے جال بچھایا تھا کہ اس میں سیانے سے سیانہ پخشی پھس جائے لو جی جال تمہارو لگ گیا ہے اب بس مارے کو انتجار کرنا پڑے گا کہ کوئی پخشی اس میں پھس جا دے ایسا کرتا ہوں کہ تب تک گھر چلا جاتا ہوں شام کو آنگا اور بہت سارے پخشی اس میں پھسے ہوں گے پھر تو مزے ہی مزے اور پھر شکاری وہاں سے جال لگا کر چلا جاتا ہے اوہر سارے پخشی امرودوں کی تلاش میں کچھ دیر سے اُڑ رہے تھے لیکن کوئی بہت زیادہ تھک گئی تھی ارے مٹھو جی ہم کب سے اُڑ رہی ہیں مجال ہے جو ہم کہیں پہنچی ہوں اب تو میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں کرپیا کر کے کہیں رک جاؤ تھوڑا ارے کوئی بھا بھی آپ کی زبانتہ بہت چلتی ہے تھوڑے پنک بھی چلا لینا چلا بس تھوڑا سا ہی تو رہ کیا ہے پھر دیکھنا سارے امرود تو آپ نہیں کھا جانے ہیں وہ ایسے باتیں کرتے اور اُڑتے ہوئے جا رہے تھے کہ وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں اس شکاری نے دانے بچھائے ہوئے تھے ارے دیکھو دیکھو جمین پر کتنے دانے پڑے ہیں چلو نا پہلے ان پر ہاتھ ساف کرتے ہیں آگے جائیں گے چلو چلو اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا تو بھی وہیں اُدھر جاتی ہے جس کی وجہ سے سارے پکشی بھی وہیں اُدھر جاتے ہیں ہیے دیکھو تو کتنے زیادہ دانے بکھرے ہوئے ہیں ایسا کرتے ہیں پہلے دانے کھا لیتے ہیں بعد میں مروض کھائیں گے آج تو کھانا ہی کھانا ہوگا لیکن ان سب میں ببلی کچھ سمجددار تھی اسی لیے وہ فارن بول پڑتی ہے دیکھو سب پکشیوں مجھے یہ پلکل بھی سرکشت نہیں لگ رہا ہے ضرور کسی شکاری نے ہمیں پھسانے کے لیے بنایا ہوا ہے یہ جوال ہے اور ہمیں اسے پچنا چاہیے ببلی ایک تو تم ہر سمجھے ڈراتی رہتی ہو کبھی کوئی اچھی بات بھی کر لیا کرو پیسے لگتے ہیں کیا جب دیکھو نصیحتیں ہی کرتی رہتی ہو ہو سکتا ہے ببلی تیتی یہ کسی نیک دل انسان نے ہم جیسے بھوکے پکشیوں کے لیے ڈالے ہوں دیکھیں تو صحیح نا یہاں جال تو نہیں ہے کسی نے بھی ببلی کی بات نہیں مانی اور سب کے سب ہیوانوں پر ٹوٹ پڑے ببلی بھی آخرکار ان کے پیچھے چلی جاتی ہے وہ سارے دانے کھانے میں گم تھے کہ اچانک ان پر ایک جال آگے گرتا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں تھی یہ سب کے لیے بہت ہی اچانک ہوا تھا دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ یہ ہمیں پھسانے کے لیے کوئی چال ہے لیکن تم میں سے کوئی میری بات کبھی مانتا ہے کیا اب بھگ دو تم لوگ آئے یہ کیا ہو گیا ہے ہم یہاں پھس کے رہ گئے ہیں تو امرود کیسے کھائیں گے بھلا وہ تو کوئی اور کھا جائے گا کردینہ پہ وکوفوں والی بات بھائی ہمیں جان کی پڑی ہے اور آپ کو امرودوں کی پڑی ہے کیا ہی کہنے ہیں آپ کے ویسے بھائی وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تم تب لڑنا بند کرو گے ہمیں لڑنے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے کالو جی بات تو آپ نے ایک دم پڑھیا کی ہے کہ لڑنے کی بجائے یہاں سے نکلنے کا سوچنا چاہیے لیکن اصل سمسیہ ہی تو یہی ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے جی کالو بھائی یہ تو بہت ہی مجبوت جال ہے ہم نہ تو اسے کاٹ سکتے ہیں نہ ہی اسے توڑ سکتے ہیں ہمیں کچھ اور ہی سوچنا ہوگا اب تو لگ رہا ہے ہماری موت پکی ہے مجھے تو اب کوئی بھی بچنے کی امید نظر نہیں آ رہی وہ سارے ایسے ہی بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں ان کو اپنی موت ساف نظر آ رہی تھی وہ تو بس اب انتظار کر رہے تھے کہ کب شکاری آئے اور ان کو مار دے کالو جی میرے پیارے پتی دیو آپ کی بدھی تو بہت تیز ہے نا کچھ سوچیں اس سمسیہ کا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آج یہیں مارے جائیں مجھے تو بہت ڈن لگ رہا ہے سوچتا ہوں کچھ چنتہ نہ کرو دھوڑا ٹائم تو دو ہوں سب لوگ مجھے اور پھر کالو کوئی اپائے سوچنے لگتا ہے جبکہ باقی سب بخشی بہت ہی مایوس تھی لیکن کالو پہ ہمت نہیں ہاری تھی اور پھر کالو کے دماغ میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے یاہو سنو بھائی میرے مائن میں ایک آئیڈیا آیا ہے جس سے ہم اس جال سے چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ہاں ہائے جلدی بتاؤ دیر کس بات کی ہے کالو کہیں شکاری نہ آ جائے سب میری بات اور سے سن جیسے کہ میں نے کہا یہ جال بہت ہی مجبورت ہے ہم اسے توڑ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی اسے کٹ سکتے ہیں لیکن ایک کام ایسا ہے جو ہم سب مل کر کر سکتے ہیں اور وہ کیا ہے کالو بھائی جلدی بتائیں نا آپ بھی جان کے نہیں بتا رہے ہیں دیکھو ہم سب ایسا کرتے ہیں کہ پورا زور لگا کر اٹھتے ہیں اور سب مل کر اس پورے جال کو ہی اڑا کر لے جاتے ہیں اگر ہم سب نے مل کر کام کیا تو ہم اس میں سفر ضرور ہوں گے لیکن سب کو میری بات پر وشواس کرنا ہوگا مجھے نہیں لگتا کالو جی کہ ہم اسے اڑا پائیں گے یہ تو بہت ہی وجنی ہے اور مضبوط بھی تو اتنا ہے تب ہی وہاں سے ایک سائٹ سے شکاری نکل آتا ہے پخشیوں کو جال میں بھسا دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا جاتا ہے دیکھو وہ شکاری آ گیا ہے اب ہمارے پاس سوچنے کا سمیہ نہیں ہے ایسا کرو کہ سب مل کر زور لگاؤ اور اس جال کوئے اڑا کر لے چلو اپنے ساتھ یہ شکاری پھر اپنا مو دیکھتا رہ جائے گا اور پھر سارے پخشی جب شکاری کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ گویا موت ان کی طرف آ رہی ہے لیکن کیونکہ سب نے مل کر جان لگائی تھی اسی لیے وہ اسے اڑانے میں ہی کامیاب ہو جاتے ہیں اور یوں سارے پخشی جال کو ہی اڑا کر لے جاتے ہیں شکاری جب یہ سب دیکھتا ہے تو وہ پخشیوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اوے چلاک پخشیوں تم تو بڑے سیاں نے نکلے ارے میرا جال تو وہاں پس کرتے جاؤ لیکن تب تک سارے مل کر جال کو کافی دور لے جا چکے تھے اور پھر ایک جنگل میں ایک سرکشک جگہ دیکھ کر وہ سارے وہیں پہ اتر جاتے ہیں اب اصل مسئلہ اس جال سے نکلنے کا تھا وہ جال جہاں پر گرا تھا وہاں پاس ایک بندر بھی بیٹھا تھا ارے بندر بھائی آپ اپنے نکلے دانتوں سے یہ جال تو کٹ دیں ہم آپ کو بدلے میں کلے بھی دیں گے اور پھر اس بندر نے اس جال کو کٹ دیا اور وہ سب لوگ آزاد ہو گئے اور پھر سارے پخشی کالو کا بہت دھنیواد کرتے ہیں کہ آج اس کی وجہ سے سب پخشیوں کی جان بچ گئی ارے ارے میری وجہ سے تھوڑی ہوا ہے کچھ یہ تو ہم سب نے مل کر کام کیا جس کی وجہ سے ہم آزاد ہوئے ہیں اس لیے آپ سب کا بھی بہت بہت دھنیواد ہمیں اس سٹوری سے سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہم کسی کام کو مل کر کرتے ہیں تو چاہے وہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو ہمیں سفلتا جرور ملتی ہے کالو جی کچھ پتا چلا کہ ہمارے جنگل میں بھوجن بہت ہی کم ہوتا جا رہا باقی پخشی تو دور دور سے لے آتے ہیں لیکن ہم تو ٹھہرے صدا کے کامچور ہمارا گزارہ کیسے ہوگا ارے نیلو اس میں چنتا والی کونسی بات ہے مجھے میرے دادا جی بتایا کرتے ہیں کہ ہمارے پور وجوہ میں سے کبھی کسی قوے نے بھی کام نہیں کیا اور خود جا کر کھانا تو کبھی نہیں دھونڈا ہمیشہ ہم دوسرے پخشیوں کا کھانا چوری کرتے ہیں اور کھاتے ہیں تو ہمیں بھلا میند کیوں کریں گے نیلو ہم سمجھ گئی کالو آپ کا مطبل ہے کہ ہم پخشیوں کے کھانے پر ہاتھ ساف کریں گے نیلو تم تو میرے ساتھ رہتے رہتے بہت اشاطر ہوتی جا رہی ہو جنگل میں آج کل بھوجن کی بہت کمی تھی سبھی پخشی دور دور سے کھانا لینے جاتے تھے لیکن کالو اور نیلو بھلا کہاں میند کرنے والے تھے اسی لیے انہوں نے باقی سب پخشیوں کے کھانے پر ہاتھ ساف کرنے کا سوچ لیا دبلی دیدی آج ہم پورت کیوں اور جائیں گے وہاں سے شاید کھانے کو کچھ مل جائیں ہمارے جنگل میں تو سبھی ختم ہوتا جا رہا ہے ہاں بھائی میں نے کل سارا جنگل ریکھا ہے مجھے تو کچھ بھی ایسا نہیں ملا جس کو ہم کھا تھکیں ہمارے پاس آخری حل بس یہی ہے کہ ہمیں دوسرے جنگل میں کھانا دھونڈنے جانا چاہیے تو ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر ہم سبھی ایسے مل کر اگر دھونڈیں گے تو جلدی دھونڈیں گے نا اور سہیتہ بھی ہو جائے گی ایک دوسرے کی وہ سارے مل کر دوسرے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں کوا بھی جنگل میں مٹر گشتیاں کرنے نکل پڑتا ہے کہ آخر دیکھے تو سہی کہ پہشی کیا کہہ رہے ہیں کوا ایسے ہی اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اسے ایک پیڑ پر ایک جخمی سامپ دکھائی دیتا ہے کالو فوراں اس کے پاس پہنچ جاتا ہے ارے سامپ تمہیں کیا ہوا ہے یہ حالت کس نے کر دیا تمہاری بس کالو مجھے ایک جالم چیل نے جخمی کر دیا تھا میں تو بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں تب سے یہیں پڑا ہوں کالو بھائی کیا آپ مجھ سے دوستی کروگے تم مجھے اپنے گھر لے جاؤنا میں تمہیں بہت فائدہ دوں گا نہ جی نہ میں تمہیں بھلا کیوں لے کر جاؤں وہ بھی اپنے گھر میں تم تو بہت ہی خطرناک جیب ہو مجھے ہی مار دوگے یا کبھی میرے انڈے ہوئے تو انجھے کھا جاؤگے نہیں کالو بھائی میں کچھ بھی نہیں کروں گا بلکہ آپ کو مجھے لے جانے کا فائدہ ہی ہے آپ سب بخشیوں کا بھوجن چوری کرنا کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں تمہیں میرے ڈر کی وجہ سے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں یہ بات تو تم نے پتے کی کی ہے ویسے چلو آجا میں تمہیں لے چلتا ہوں لیکن کوئی چلاکی کی نا پھر دیکھنا تم ارے نہیں نہیں کالو بھائی میں آپ کا پکا دوست بن کے رہوں گا ویسے بھی میں اتنا جخمی ہوں بلکہ کسی کو کیا کہہ سکتا ہوں کالو سام کو اپنے گھر لے چاہتا ہے نیلو تو سام کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے ارے کالو یہ کیا ہے آپ اتنے خطرناک جیپ کو گھری لے آئے ہیں یہ آپ نے کیا کر دیا ہے یہ تو ہمیں ویسے ہی مار کھا جائے گا ارے نیلو نہیں نہیں یہ میرا بہت ہی اچھا دوست ہے یہ میری سہیتہ کرنے آیا ہے اور میں اس کی کروں گا اور تم دیکھ نہیں رہی کتنا گھائل ہے بچارہ بھلا ہمیں کیا کھائے گا ارے نیلو بھائی مجھ سے نہ ڈریں آپ میں تو آپ تک کسی پخشی کو نہیں کھایا اب جب بھلا میں جخمی ہوں تو بھلا کس کو کھاؤں گا میں جو بھی ہے کالو مجھے تو اس سام تک جرہ بھی یقین نہیں آ رہا ارے کم بدھی والی عورت یہ تمہیں کیا پتا کتنا فائدہ دے گا ہمیں دیکھو ابھی میں سارے پخشیوں کو سام سے ڈرا کر بوجن لے کر آتا ہوں پھر تمہاری بدھی میں بات آئے گی کہ کیوں رکھا ہے میں نے اس کو جنگل میں ساری پخشیوں کو یہ خبر پتا چل چکی تھی کہ کالو ایک سام کو گھر میں لے آیا ہے اور وہ سب بہت زیادہ حیران تھے اور ڈرے ہوئے بھی تھے اے مجھے تو لگتا ہے اب کالو زیادہ چوریاں کرے گا اور ہمیں اس سام سے ڈرائے گا ورنہ کالو کوئی کام بغیر فائدہ کے نہیں کرتا ہے ہاں مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے لیکن اسے شاید یہ نہیں پتا کہ سام اُلڈا اسے ہی نقصان پہنچائے گا کبھی کسی پخشی کی عادت بھی بدلی ہے کیا سام کی تو عادت ہی ڈنگ مارنا اور نقصان پہنچانا ہے دیکھنا وہ ایک دن کالو کو بھی نقصان جرور پہنچائے گا خیر ہمیں کیا خود ہی بھگ دے گا چوریاں تو پہلے بھی کرتا تھا وہ اب بھی وہ کرے گا ہی وہ یہ ساری باتیں کر رہے تھے کہ وہاں کالو بھی آ جاتا ہے دیکھو بھائی سارے پرخشیوں تمہیں تو پتا ہے نا میرا ایک سام بہت اچھا دوست بن گیا ہے ہم ایک دوسرے کی ساہتیا کرنے کا پادا کر چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو مشکل میں جرور کام آئیں گے اب ایسا کرو جلدی جلدی سے سب مجھے اپنا سارا بوجھن دے دو جو آج تم سب لائے ہو ورنہ میں سام کو تمہوں گے گھروں میں جانے کا کہوں گا پھر نہ کہنا کہ کالو یار بتایا نہیں تم نے کالو بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہم نے اتنی میند سے سب اٹھا کیا ہے اور آپ آکر ہمیں ایسے دھمکیا دے رہے ہیں اور دھرا رہے ہیں ہمیں خود دے تو کچھ تو میند کر لیا کریں نا آپ ارے کالو کچھ تو شرم کر لو ہم نے ہر مشکل سامے میں تمہارا ساتھ بیا ہے اور اب تم ہمارے ساتھ یہ سب کرو گے مجھے تو وشواس نہیں ہوں رہا تم پر سارے اپنے اپنی لیکچر اپنے پاس رکھو اور جلدی سے بوجھن دو مجھے مجھے باقی بچنوں سے بھی بوجھن اکٹھا کرنا ہے اتنا فالتو سامے نہیں ہے میرے پاس کہ تم سب کی نصیحتیں بیٹھ کے سنپا پھروں کالو بھائی بوجھن تو ہم دے دیں گے آپ کو لیکن یاد رکھنا وہ ایک دن سامنا آپ کو نقصان ضرور دے گا کیونکہ اس کی عادت میں ہے ڈھنگ مانا جاؤ جاؤ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا ابھی تک کچھ دن میں تم کو اس کا ڈرابا دے کر مجھے مجھے کی چیزیں کھاؤں گا کالو وہاں سے بہت سارا بوجھن لے کر چلا جاتا ہے اب تو کالو کا روز کا معمول بن گیا تھا وہ سب پخشیوں کے پاس جاتا اور ان کو سام کی دھمکی دے کر بہت سارا کھانا لے کر آ جاتا تھا اور اسے اس وجہ سے محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی اور بغیر محنت کے اسے بہت سارا کھانا مل جائے کرتا تھا دیکھا نیلو بھابی میں نے بولا تھا نا میرا یہاں رہنے میں آپ کو فائدہ ہی ہے دیکھیں تو سہی کتنا سارا کھانا مل جاتا ہے آپ کو ہاں ہاں سام میرے دوست ہم ایسے ہی رہے تو بہت جلدی پورے جنگل میں ہماری ہی دشت ہوگی پھر تو سب ڈرہ کریں گے ہم سے اور پھر کچھ سمیں کے بعد نیلو نے دو انڈے دیے کالو کے ہاں بہت دیر بعد انڈے ہوئے تھے تو وہ بہت زیادہ خوش تھا کہ اب وہ بابا بن جائے گا نیلو اچھے سے خیال رکھنا تو منڈوں کا ان کو سب شکاریوں سے بہت زیادہ بچا کر رکھنا ہے کہ کہیں کوئی شکاری ان کو کھانا جائے سامپ نے تو جیسے ہی انڈے دیکھے اس کے موہ میں تو پانی آ گیا اور وہ انہیں کھانے کا پلان بنانے لگا سامپ ویسے ہی بہت شاتر تھا اسی لئے اس نے فوراں کالو کو کہا کالو آج تم اور نیلو بھاوی جا کر سب پخشنوں سے زیادہ سارا بھوجن لے کر آؤ تاکہ تمہیں دو تین دن باہر ہی جانا نہ پڑے ایسے تم زیادہ دیر انڈوں کی رکشہ کر سکوگے سامپ اتنے دن اچھا بن کے رہا تب ہی تو نیلو کا ڈر ختم ہو گیا تھا اور کالو تو ویسے ہی اس پر اندھا وشواس کرتا تھا لیکن سامپ آئی انڈوں کی رکشہ کون کرے گا پھلا اگر ہم دونوں ہی چلے گئے تو ارے نیلو بھاوی میں ہوں نا ان کی اچھے سے رکشہ کروں گا میرے ہوتے تو کوئی شکاری جیو بھی نہیں آسکتا آپ سکون سے جاؤ کالو اور نیلو دونوں بھوجن لینے کے لیے گھر سے چلے جاتے ہیں اور سامپ فورن موقع دیکھ کر دونوں کو اٹھا لیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر کبھی وہاں نظر نہیں آتا کالو جب گھر واپس آیا تو یہ دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہو گیا اسے پتا چل گیا تھا کہ چڑیا اور کبوتے کی بات ٹھیک تھی ہمیں اس ٹوری سے سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے دوست دیکھ پھال کر بنانے چاہیے برا دوست کبھی نہ کبھی ہمیں نقصان ضرور پہنچا جاتا ہے مادھوپور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا لوگ کہتے تھے کہ اندردیو کا بہت بڑا ہاتھ ہیں اس گاؤں پر گاؤں کے لوگ بہت دھارمک تھے مگر ایک سال گاؤں پہ ایسا پرکوب ہوا کہ بارش ہی نہیں ہوئی مکیش جو ایک چھوٹا سا کسان تھا بھائی لوگوں چنٹا کی کونوں بات نہیں ہے اگلے سال ہی دھرتی سے سونا نکلے اپنے ساتھیوں سے بولا اگلا سال بھی آ گیا مگر بارش کی ایک بوند نہیں پڑی سب یہ دیکھ کر آشچر یا چکت تھے کہ آس پاس کے گاؤں میں بارش ہو رہی تھی مگر مادھوپور میں بلکل نہیں ارے ویملا کتنا آن آج بچا ہے بس کل رات تک آن آج بچا ہے بچے بھوک سے مر جائیں گے ایسے تو رمیش اور گاؤں کی باقی کسان مندر میں پروہید جی سے ملنے پہنچے پروہید جی لگتا ہے گاؤں والن سے کونوں پاپ ہوئی گوا ہے جو اندردیو ناراض ہو گئے ہیں کوئی تو اپائے بتائیے ورنہ بھوک سے مر جائیں گے ہاں پروہید جی اب آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں پروہید جی نے ایک لحمدی سانس لے اور بولنا شروع کیا پاپ تو ہوا ہے اس گاؤں میں کسی سے اور جب تک وہ اس پاپ کا پرائششت نہیں کر لیتا تب تک صرف ایک اپائے ہے اس گاؤں کو بچانے کا وہ کیا ایک ہون کرانا ہوگا اگر اندردیو ناراض ہیں تو ہمیں راہو کیتو کو منانا ہوگا اگر وہ مان گئے تو بارش ہو جائے گی مگر مگر کیا پروہید جی مگر راہو کیتو اس پرمہانڈ کے سب سے خطرناک راکشش ہے بارش کے پتلے میں انہیں خون چاہیے تو جب بھی بارش ہوگی اس رات کسی نہ کسی کا خون پیئیں گے وہ لوگ جب تک پاپی اندردیو سے معافی نہ مانگ لے اور اندردیو اس کو معاف نہ کر دیں تب تک ایسا ہی ہوتا رہے گا مگر یہ پاپی ہے کون وہ تو سمیے کے ساتھ ہی پتا چلے گا تو اگر بارش میں کوئی باہر نہ نکلے تو سب بچ جائیں گے نا کچھ کہا نہیں جا سکتا مگر یہی ایک اپائے ہے پورے گاہوں کو بھوک سے مرنے سے بچانے کے لیے بارش کے بدلے میں خون اور کب تک جب تک پاپی کو سزا یا معافی نہیں مل جائے بڑی جٹل سمسیہ تھی گاہوں والوں کے سامنے آخر پاپی کون ہے اور کیا پاپ کیا ہے کسی کو کچھ پتا ہی نہیں تھا آخر کار سب لوگوں کو بھوک سے تو نہیں مرنے دیا جا سکتا گاہوں والوں نے ملنے لیا کہ یہ ہون کر لیا جائے اگلے دن پروہت جی نے کھلے آسمان کے نیچے ہون کرنا شروع کیا گاہوں والے ہونکنڈ میں آہوٹی دینے لگے شام ہوتے ہی بجلی کی تیز برگڑاہت کے ساتھ بارش ہونی شروع ہو گئی سب کے چہرے پہ ہسی چھلک پڑی مگر یہ ہسی زیادہ دیر کی نہیں تھی بجلی کی تیز روشنی کے ساتھ خطرناک دیتے پکٹ ہو گئے کیا یہ ہی تھے راہو اور کیتو ایک راکشس کے سر کے علاوہ کچھ نہیں تھا اسی کو راہو کہتے تھے اور دوسرا راکشس کے سر کے علاوہ سارا شریر تھا یہ کیتو تھا کیتو کے ہاتھ میں خطرناک کھڑک تھی اور بہت خطرناک آواز گاؤں میں تو جیسے بھدر مچ گئی تھی سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے راہو اپنی آنکھوں سے خطرناک روشنی نکال کر لوگوں کو زندہ جلا رہا تھا اور کیتو کے تو جو بھی ہاتھ لگتا اس کا سر اپنی دھڑک سے الگ کر دیتا چاروں دھڑک ان کی مدیاں بہنے لگی پروہ جی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ہون اتنا غلط ثابت ہوگا انہوں نے جو پڑھا تھا اس کے حساب سے تو دس دن میں صرف ایک بلی کافی تھی راہو کیتو کے لیے مگر لگتا ہے یہ دونوں صدیوں سے بھوکے تھے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے سب سہمے ہوئے اسی ڈر میں کسی طرح لوگوں نے اپنی جان بچا کر وہ رات کاٹی سبا ہوئی تو بارش بند تھی مطلب باہر جایا جا سکتا تھا سنو پیملا میں مندر جا رہا ہوں پروہ جی سے ملنے سوکھے کی مصیبت کیا کم تھی جو اب سیدھے موت کے موں میں خوش گئے ہم جی سنبھال کر جانا بارش ہونے لگے تو بھاگ کر گھر آ جانا گاؤں کے بچے ہوئے زندہ لوگ پروہد جی سے ملنے پہنچے مندر جا کر دیکھا تو پروہد جی کا کٹا ہوا سر سامنے پڑا تھا لوگوں کی روح کام بھکی اب انہیں اس آبدہ سے کون بچائے گا یہ بھگوان اب کیا ہوگا اب اس گاؤں کو کوئی نہیں بچا سکتا اب بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے جس نے پاپ کیا ہے وہ سامنے آ جائے اور اندر دیر سے مافی مانگ لے کوئی سامنے نہیں آیا سب کچھ جیسے ساپ سونگ گیا تب ہی اچانک رمیش کے سر سے ایک بارش کی بونڈ ٹکرائی اس نے اوپر دیکھا تو گنگھور بادل تھے زوردار گرچ کے ساتھ بارش ہونے لگی لوگوں میں افرق تفری مچ گئی راہو اور کئی تو پرکٹ ہو گئے اور گھوکھار آواز ہی نکالنے کے ساتھ اپنی شکار کی فرق بڑھنے لگے گاؤں والوں میں دہشت کا محول تھا لوگ بینا کچھ دیکھے بس ادھر ادھر بھاگے جا رہے تھے مانو در نے ان کی بلدھی پر قبضہ کر لیا ہو اور وہ سب اپنے گھروں پر راستہ بھون گئے گی تو نے تیزی سے بھاگتے ہوئے موکیش کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو جانے دو میں نے کچھ نہیں کیا مگر میں تیرے ساتھ بہت کچھ کرنے والا ہوں اس سے پہلے کہ کی تو اپنی گھرد کے باو سے موکیش کی گردن اڑاتا موکیش کسی طرح اپنی گردن چھوڑا کر مندر کے سامنے رکھے ہون کنڈ میں کھڑا ہو گیا اور زور زور سے رونے لگا مجھے ماف کر دو اندردیو میں ہی ہوں آپ کا اور اس گاؤں کا ابرادی میں نے ہی پاپ کیا ہے گاؤں والے رکھ کر یہ سب دیکھنے لگے رمیش کو تو جیسے اس کی آنکھوں پر وشواس ہی نہیں ہوا موکیش تم کیسے پاپ کر سکتے ہو تم تو گاؤں کے سب سے سنت رکھتی ہو رمیش بھائی میں نے ہی پاپ کیا ہے تھوڑی سی زیادہ فصل کی چکر میں میں ہر رات گاؤں کے اور کسانوں کے کھیتوں سے پسل کاٹ کر لیا آتا تھا مجھے کیا پتا تھا تھوڑی سی پسل کے بدلے میں پورے گاؤں کو کتنی بڑی مسیبت میں دھکیل رہا ہوں مجھے ماف کرنا اندردیو آپ جو سزا دیں گے میں تیار ہوں کھیتو کی بھوک بڑھ چکی تھی اس نے جیسے ہی موکیش کی گردن پر کھڑک سے وار کرنا چاہا اچانک ایک تیز روشنی اس کی کھڑک پر پڑی اور وہ زمین پر گر گئی سب نے آس پاس دیکھا جھما جھم ہوتی بارش کے بیچ اچانک ایک بے حد سندر ہاتھی پہ بیٹھے ہوئے ہاتھ میں وجر لیے ساخشات اندردیو پرکٹ ہوئے کسی کو اپنی آنکھوں پر بھروزہ ہی نہیں ہو رہا تھا مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے پاپ کا پرائششت کر رہے ہوں یہ گاؤں میرا سب سے پریے گاؤں تھا کیونکہ تم سب میرے پرم بھک تھے اب تم نے معافی مانگ لی ہے تو میں پھر سے اس گاؤں کی رکشہ کروں گا کےتھو کو اپنے شکار کا بجھایا جانا ایک دم پسند نہیں آیا اس نے اپنی کھڑک اٹھا کر اندردیو کی طرف پھے کی اندردیو نے اپنے وجر کے پرہار سے اس کی دو تکڑے کر دیئے راہو اور کےتھو نے اپنی کھانی شکتیاں اندردیو کی طرف چھوڑی جال پھے کی مگر اندردیو نے اپنے وجر سے ان کے سارے پریاس وفل کر دیئے اور آخرکار اپنے وجر کو اور بڑا کر کے راہو اور کےتھو کو اتنی زور سے پرہار کیا کہ دونوں ہوا میں اڑھ کر انترکش میں دھرتی لوگ سے بہت دور چلے گئے اب اس گاؤں کو ان سے کوئی ڈر نہیں تھا سب ہی لوگوں نے قسم کھائی اندردیو وہاں سے گائب ہو گئے اور مادھوپور پہلی کی طرح بھسلوں سے لہ لہانے لگا